کوئی بریلوی نہ کوئی رضا خانی نہ کوئی قاسمی نہ کوئی نانوتوی یہ تو آج کی پیداوار ہیں یہ دونوں ایک تھے لیکن کچھ ایک تھا شیخ گھرانہ مشایخ کاندھلا کا گھرانہ اور احمد رضا خان پتھانوں کا گھرانہ خان اور شیخ میں نہیں پٹی شیخ کھچوے کو دھوکہ دینے والے اور پتھان جیسا احمد قادمی جس کی کہانی بھی موجود ہے بہرحال تو دونوں میں نہیں پٹی دونوں نے الگ الگ کر لیے اس کو مذہبی رنگ دے دیا اور ایک دیوبند کہلائے جانے لگے اور ایک کیا کہلائے جانے لگے بریلی کہلائے جانے لگے لیکن دیکھیں سیم واقعہ یہاں پر زکریہ صاحب لکھ رہے ہیں وہ امی تھے انپڑھ تھے لیکن وہ کشف سے نوزب اللہ حدیث کے ضعیف ہونے صحیح ہونے سب کا پتہ لگا لیا کرتے تھے محدثین کیا خاک کھانتے تھے شیخ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ امام نسی اور وہ چوٹی کے محدثین جنہوں نے ایک ایک حدیثوں کی حفاظت کے لیے مہینوں کا سفر کیا انہیں تو یہ علم حاصل نہ ہو سکا صحابہ کو یہ علم حاصل نہ ہو سکا حضرت عمر فاروق آدم کو یہ علم حاصل نہ ہو سکا حضرت ابو سعید خدری دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تین دفعہ کہا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم واپس چلے گئے حضرت عمر بھتاب نکلے کہنے لگے اندر کیوں نہیں آئے کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا تین دفعہ سلام کرو جواں ملے اندر جاؤ نہیں تو نہ جاؤ کہنے لگے یہ حدیث کا ثبوت لا کے پیش کر گواہ لا کر کے پیش کر تب تو ہم مانیں گے ورنہ تیری پیٹ ہم سرخ کر دیں گے درے سے مار کر ابو سعید خدری تو گواہی لائیں حضرت عمر کو پتہ نہ چلے اس نور کا حضرت عمر کو اس نور کے ذریعے بولو پتہ نہ چلے کہ یہ نبی کی حدیث ہے یہ ابو سعید خدری نے اپنے مرضی سے بنائی ہے اور یہ احمد یہ عبدالعزیز دباغ جو انپڑتے انہیں نور کے ذریعے سب کچھ پتا چل رہا ہے تو محدثین کے خدمات کا مضاق نہیں ہے تو کیا ہے اور سنو یہ دیکھو وہی عبدالعزیز دباغ احمد رضا خان مجدد دین بیدات ہے نا فاضل بریلوی آلہ حضرت نے اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک کیاون ملفوظات حصہ دوم کے اندر نوٹ کیا ہے کہتے ہیں کہ جب احمد سجل ماسی کی نظر حسینہ پہ پڑی تو ایک دفعہ ماب تھی دوسری دفعہ بھی پڑ گئی آپ دیکھا کی پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیرو مرشد تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر دیش 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 عالم ہو کر انہی سیدی احمد سجل ماسی کی دو بیویاں تھی اب دیکھو یہ سیدی عبدالعزیز دباغ میراج ربانی کی زبان نہیں نہ ان کے باپ کی زبان ہے یہ تمہاری کتاب بولتی ہے تمہاری کتاب سنو اور مجھے الزام نہ دینا تمہاری محفل سمارتا ہوں زبان میری ہے رات تمہاری ہے ہاں تمہاری کتابیں ہیں یہی سیدی احمد سجل ماسی کی دو بیویاں تھی سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ نور سے حدیثوں کا مشاہدہ کرنے والا بزرگ دیکھو کیا کر رہا ہے فرمایا رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی یہ نہیں چاہیے عرض کیا حضور وہ اس وقت سوتی تھی فرمایا سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈالی تھی عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا فرمایا وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی وقت شیخ مریض سے جدہ نہیں ہوتا ہے مجھے انصاف دو بزرگو مسلمانو مجھے انصاف سے بتاؤ یہ بھی ہنفی مولوی مجدد دین و ملت اور یہ بھی فخر المحدثین فخر الماثل زکریہ صاحب کی کتاب بتاؤ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ بزرگ رات کے دو دھائی بجے پیر کے کمرے میں چور یہ بیٹھ کے کیا تماشے دیکھ رہا ہے کہ اس کا مرید ایک بی بی کو ننگا کر کے ہم بستری کر رہا ہے اور دوسری بھی یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا رات کو بڑا شوف تھا بلو فلم دیکھنے کا اس کو مریدوں کی تاک جھاک دیکھنے یہ ان کا مرید پیر ہے جو ان کے گھروں میں بیٹھ کر انہیں بھی ننگا دیکھتا ہے ایسا آدمی ولی ہو سکتا ہے ہمارا نبی تو اگر دروازے پہ اپنے کسی صحابی کے دستک دیتا ہے تو مو پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے نہ کہا کوئی عورت دروازہ کھولے تو محمد کی نظر اس اجنبی عورت کے چہرے پہ نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو یہ درس دیا اور اس کا پیر رات کے دوڑائی وجہ یہ کارکرم مرید کرتا ہے گھر میں تو پھر یہ پلنگ پہ کیا کر رہا تھا بولو یہ کوئی مجدد دین بیدت سے پوچھے آلہ حضرت سے یا ذکریہ یہی نور رہا ہوگا یہی نور ہے عقید ایک ہیں کی نہیں ہے بتاؤ واقعات مختلف آگے بڑھو ابھی تو میں بتاؤں آپ کو یہی فضائل ہے یہی فضائل ہے ایک بے اور چپ کلش دکھاتا ہوں دیکھیں قسم اللہ کی اللہ کی قسم ہے اور اس رب جلال کی قسم ہے جس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نماز آئے ہم شکر ادا کرتے ہیں پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائی اور ہمیں صلف کے طریقے پر چلنے کی توفیق برشی اور ان جیسے گھٹیا ان جیسے گھٹیا محدثین کی ان خرافات اور بقوات سے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں جانکاری ادا فرمائی عجیب عجیب واللہ عجیب وہ غریب باتیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فضائلِ ذکر اٹھائیں صفحہ نمبر آنسٹھ کھولیں صفحہ نمبر آنسٹھ فضائلِ ذکر صفحہ نمبر آنسٹھ ہا 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 صوفیہ اور عارفین اسی کلمے کا احتمام فرماتے ہیں سنیے کہتے ہیں کس طرح قرآن و سنت سے دشمنین صوفیوں کو اور کس کے پردے میں معلوم ہیں ولایت اور یعنی معارف اور بزرگی کی ترقی کے پردے میں یہ سب ہو رہا ہے حضرتِ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیخ علوان حموی کہتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جو ایک متبشر عالم اور مفتی اور مدرخ تھے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل درس و تدریس فتوہ وغیرہ سے روک دیا سید صاحب نے روک دیا نہ فتوہ دو نہ درس دو نہ تدریس کرو کچھ نہیں روک دو سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا حق کی مارو حق حق یہی حق کی مارو اچھا جناب علی عمام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے ہاں ایسے لوگوں کا عمام کا تو کام ہی کیا کرنا ہے اعتراض اور گالیاں دینا ہے لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ کچھ دنوں کے بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا نہ تم کلام اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے یہ کیا ہے معلوم ہے بھر مثال میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے لیکن آپ لوگ سمجھیں کہ جب کسی کو پیٹنا ہوتا ہے تو ایک بھر ایک نہیں پیٹتے ہیں دیرے 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 کر کے پیٹ ڈالو اس کو شیطان ایسے ہی کرتا ہے ہے نا شیطان ایسے سے دیرے دیرے نمافل چھڑاتا ہے پھر سنتیں چھڑاتا ہے پھر فرض بھی چھڑوا دیتا ہے ہاں ایسے دیرے دیرے کرتا ہے تو یہ شیطانی شیوہ قرآن بھی پڑھنے سے منع کر دیا محروم کر دیا کچھ دنوں کے بعد سید اچھا پھر تو پوچھنا ہی کیا تھا اب سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا قرآن ہی نہیں پڑھ رہے ہیں یہ ولی ہیں ہمارا نبی تو لوگوں کو کہتا ہے اے لوگو قرآن پڑھو ایک ایک لذب پر اللہ تمہیں دست دست نیکیاں دے گا ہے کی نہیں ہمارا نبی تو یہ تعلیم دیتا ہے ہمارے نبی نے کبھی قرآن پڑھنے سے کسی صحابی کو منع اور وہ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ کا قرب حاصل کر کے چلے گے یہ کونسی تعلیم ہے بھئی یا ولیوں کی جو قرآن اور حدیث سے بھی روک رہے ہیں قرآن اور حدیث نہ پڑھو درز و تجریس نہ دو افتعفت نہ دو خلاص بس ذکر کے اندر مشغول ہو یہ ذکر کی فضلت ذکریہ صاحب نے بیان کی ہے اور یہ جاہلوں کی جو ٹولی لے لے کے پھرتے ہیں ان کو یہی ذکر سکھا کر کے اور علماء کا تمسخر احادیث کا مذاق قرآن کا مذاق اڑوا کر کے ان کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے ان کو اونچے مقام پر بٹھانے کی کوشش کی جارہی سمجھ آ رہی ہے آپ کو اسی لیے یہ جاہلوں کی ٹولیاں لے لے کے پھرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں علماء تبید ہوتے ہیں کون سے علماء ہوتے ہیں پتہ ہیں جنہیں اب میں وہی بولتا ہوں جنہیں تو